اس لئے میں کبھی کبھی کہتا ہوں اب یہ شروع میں بھی میں نے آیت القرصی پڑھی پڑھی نا کیوں پڑھی مانو میں کہ آپ لوگ بھی یاد کر لو کرو گے یاد کرو گے یاد ہے آیت القرصی ہاں یا نا قرصی یاد ہے قرصی کتنوں کے گھر میں فریم لگی ہوتی مانو آیت القرصی کی اور گھر کے مالک کو پوچھو گا آیت القرصی تیرے کو یاد ہے صحیح میں ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں حالانکہ آیت القرصی جو ہے آیت القرصی اس میں اتنا پاور ہے کہ دشمنوں کا دشمن وہ بھی کہتا ہے کہ آیت القرصی میں پاور ہے بولو سبحان اللہ آپ کو معلوم ہے بخاری کی روایت ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلا ہے سننا بہت پتے کی باتیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلا ہے صحابی کا نام ہے حضرت ابو حریرہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو بلا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو میں نے وہ گودام بنایا ہے اور وہ گودام میں بہت مال بھرا ہوا ہے حضرت ابو حریرہ نے فرمایا مجھے کیا کرنا اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں چوکیدار بناتا ہوں پوری رات نگرانی کرنے کا کوئی چور وہ راوے نہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو گودام ہوتے آپ نے دیکھا ہوا گا گودام ہیں اور چاروں طرف دیوار ہیں آگے شٹر ہے اور شٹر کے اوپر لوہے کا اتنا بڑا تالہ ہے تو چوری کا کوئی اتنا سوال پیدا نہیں ہوتا اس زمانے میں ایسے چھت بھی نہیں ہوتے تھے اور اس کے بعد میں یہ شٹر بھی نہیں ہوتا تھا اور بڑے بڑے تالے بھی نہیں ہوتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو یہ بہت بڑا گودام ہے اور میں نے اس کو گودام بنا دیا اس میں اناج گلہ جاؤں گئوں سبے ابو حریرہ تم کو کیا کرنا ہے اس کی چوکی داری نگرانی کرنا حضرت ابو حریرہ نے فرمایا اللہ کے رسول بلکل فکر نہیں آپ جاؤ سو جاؤ ابو حریرہ یہاں وعدہ کرتا ہے نگرانی کروں گا بولو نگرانی حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اب نگرانی کرنا ہے تو ہماری طرح تھوڑی موبائل میں بیزی ہو جائے قرآن پاک پڑھ رہے کبھی نماز پڑھ رہے کبھی قرآن پاک پڑھ رہے اور حضرت ابو حریرہ وہ جگہ پر بیٹھے کہ اگر کوئی آنے والا ہو تو یہ جگہ سے آئے وہیں پر بیٹھے ہوئے نماز بھی پڑھ رہے قرآن بھی پڑھ رہے لیکن حضرت ابو حریرہ کوئی لگا کہ اندر کچھ آواز آ رہی ہے گودم میں آواز آ رہی مطلب کوئی ہے اندر تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ اتال آنو وہ تھوڑا سا چیراغ جیسا تھا وہ لے کر اندر گئے دیکھا تو بڑھا آدمی چوری کر رہے ہیں اندر گودم میں بڑھا آدمی چوری کر رہے ہیں حضرت ابو حریرہ نے سوچا یہ کیسا چکمہ دیکھے اندر چلا گیا یوں پیچھے سے پکڑا یوں کھچا کہ نالائے کمبخہ چوری کرتے ہو تو بڑھے نے کہا میں آپ کو پہچانتا ہوں آپ ابو حریرہ ہیں حضرت ابو حریرہ نے کہا آپ پہچانتے ہو مطلب چوری کرنے کا کہا نہیں میں بہت گریب آدمی ہوں میری بیوی ہے بچے ہیں ہم نے کھانا نہیں کھایا اگر یہ تھوڑا بہت گھلہ لے کے جائیں گے آپ کا کچھ نہیں جائے گا تھوڑا سا گھلہ لے کے چلا جاؤں گا میرا پیٹ بڑھ جائے گا میری بیوی روتی ہوگی میرے ماسوم بچے روتے ہوں گے ان کا پیٹ بڑھ جائے گا تو اور کیا کامان ہو ابو حریرہ میں جو بھی لے جاؤں نا آپ اس کا پیسہ بڑھ دینا کسی کو کہنا مت میں بدنام ہو جاؤں گا کہ میں چور ہوں حضرت ابو حریرہ کو بہت رہا کہا چلو یہ ٹھیلا لے لو اور نکل جاؤ نکل جاؤ یہاں سے لیکن آئندہ چوری مت کرنا آئندہ چوری مت کرنا اور حضرت ابو حریرہ دیاللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ میں کسی کو نہیں کہوں گا کیا حصہ سب ہوا تھا لیکن آئندہ تم چوری مت کرنا اس نے کہا نا نا بلکل نہیں بھائی اب میں کبھی چوری نہیں کروں گا یہ کہہ کر وہ بڑھے بولو وہ بڑھا چلا گیا یا حضرت ابو حریرہ پھر قرآن نماز میں لگ گئے صبح ہو گئی حضرت ابو حریرہ نے سوچ لیا کسی کو بتانے کا لے بھائی کسی کا کائی کو بتانے کا کہ رات کو ایسا گریب آیا لیکن ہوا کیا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہا ابو حریرہ رات کیسی تھی حضرت ابو حریرہ نے کہا بہت اچھا ماشاءاللہ رات گزر گئی چور کا کیا ہوا حضرت ابو حریرہ کہتے تو بڑا مسئلہ ہو گیا کہہ دیا کہ آیا تھا بڑھا تھا گریب تھا بہت رویا بھوکا تھا بیوی بھی بھوکی تھی بچے بھی پریشان تھے ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں آج رات پھر یہاں چوکی داری کرنا ہے آپ کو آج رات پھر چوکی داری حضرت ابو حریرہ نے کہا ٹھیک اللہ حسول اب آپ فکر نہ کرے اور وہ آئے گا بھی نہیں کیونکہ میں نے اس کو اتنا پیار محبت سے سمجھایا وہ میرے پیار اور محبت میں سمجھ گیا وہ کہہ کر گیا کہ میں آپ چوری کبھی نہیں کروں گا اب رات ہوئی اور حضرت ابو حریرہ پھر نماز میں لگ گئے قرآن پاک کی تلاویت میں لگ گئے اور جو انٹری ہے انٹری وہی پر حضرت ابو حریرہ آئے کہ جانے کا ایک ہی راستہ ہے اس کے سیوا کوئی راستہ نہیں لیکن آدھی رات پھر حضرت ابو حریرہ کو کان میں آواز آ رہی کہ کوئی ہے اندر اندر گئی چراغ لے کر وہی کم بقت بڑھا وہی بڑھا اندر واپس اب ظاہری بات ہے دماغ گرم ہوگا کہ نہیں ہوگا کہا وہ حریرہ یوں پکڑا اور یوں کھیچا اور یوں بٹھایا کہا تم کو منع کرتا ہوں کہ چوری مت کرو چوری مت کرو تمہاری عمر دیکھو یہ بڑھاپے میں چوری کرتے ہو وہ کہہ لگا سوچو نا بڑھاپے میں چوری کرتا ہوں تو کتنا محتاج ہوں گا میں میرا کیا حال ہوگا میری بیوی کا کیا حال ہوگا میرے بچوں کا کیا حال ہوگا تم نے تو کہہ دیا کہ چوری مت کرو لیکن میرا حال تو دیکھو میں بہت گریب آدمی ہوں میں بہت گریب آدمی ہوں ابو حریرہ نے کہا دیکھو آج چھوڑتا ہوں اب نہیں چھوڑوں گا آج چھوڑوں گا تو وہ کیا کہہ رہا ہے مانمو بڑھا اللہ کے رسول کو مت بتانا کہا کیا مت بتانا وہ صبح آکے تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں خیر وہ چلے گیا بھولا بڑھا چلا گیا حضرت ابو حریرہ کا بس بالکل پہلے دن کی طرف فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کے رسول پاک سلام آئے ابو حریرہ رات کیسی کہا اللہ کے رسول بہت اچھی کہا چور کا کیا ہوا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہو جاتا ہے لیکن وہ آیا تھا اور اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسا چکمہ دے کے آتا ہے کیونکہ ایک ہی آنے کا گیٹ ہے وہی پر تو میں بیٹھا رہتا ہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا کیا تھا اللہ کے رسول جانے دونا بہت گریب ہے بہت بچارہ مسکین ہیں بیوی بچے سے بہت پریشان ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا چلو آج رات ہے آج آخری رات ہے کیونکہ کل یہ مال تقسیم ہو جائے گا آج آخری رات ہے آج آخری رات سنبھالو حضرت ابو حرین فرمایا میرے پیارے نبی اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا آپ آرام سے سو جائے اب کوئی نہیں آئے گا کیونکہ میں نے اس کو بہت سمجھایا ہے اور اگر آئے گا تو آج میں نہیں چھوڑوں گا اور آج آئے گا تو میں نہیں چھوڑوں گا بتیسری رات بھی حضرت ابو حرین رہوی بیٹھے نماز پڑھ رہے قرآن پڑھ رہے اور بالکل جو جانے کا گھیٹن ہے وہی پہ بیٹھے ہوئے کیا آئے گا تو یہی راستے سے آئے گا نا لیکن آدھی رہ کو پھر آواز آ دی یا اندر ابو حرین رہا اندر گئے کم بخت وہی بڑھا اب آج معاف کریں گے ارے بلونا آج معاف کریں گے ابو حرین رہا پہلے سے کڑیا لے کر گئے تھے بیڑیا لے کر گئے تھے موٹے موٹے رسے لے کر گئے یوں اس کو پکڑا اور یوں زمین پہ کہا بڑھے کر کے پٹک دیا اور ہاتھوں میں کڑیا پاؤں میں بیڑیا اور پیٹ پہ رسیاں باننا شروع کی اس نے کہا اب میں نے کہا اب نہیں کرے گا نہیں کرے گا کرے گا کوئی سوالی نہیں کیونکہ کل یہ سارا جہو بیج دیا جائے گا کل یہ سارا تقسیم ہو جائے گا کل یہ آناجی نہیں رہے گا تیرے آنے نہ جانے کا لیکن میری چوکی داری پر دانگ پڑتا ہے یہ تیسری رات ہے اور کمبخت کہاں سے آتا وہی پتا نہیں چلتا ہے حضرت ابو حریرہ نے جب بالکل مارنے کی تیاری کیا اور کہا ماروں گا جب تک میرے اندر طاقت ہوگی اور کل صبح عدالت مصطفیٰ میں تجھے پیش کروں گا وہ چاہیں گے تو چھوڑ دیں گے وہ چاہیں گے تو تجھے ماریں اس نے بردے نے کیا کہا ایک علم کی بات بتاؤں گا کیا بتاؤں گا علم بہت پیاری بات بتاؤں گا قرآن حدیث والی بات بتاؤں گا ابو حریرہ کیسے تھے مالوں ان کو کوئی علم کی بات بولے لے تو جان بھی دے دے ان کوئی علم کا شوق تھا ایجوکیشن کا بولو شوق تھا نولیج کا شوق تھا جیسا ہم کو شوق نہیں حالانکہ اگر کوئی سنو ہمارے نبی نے جو فرمایا اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے نا تو آج سے عمل کرو گے انشاءاللہ یہ بات پر واپس آتے ہیں یہ چوری والی بات پر آتے ہیں لیکن ایک بات سنو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی روزانہ صبح میں ایک قرآن پاک کی آیت سیکھ لے میرا کوئی بھی امتی ہمارے نبی فرماتے روزانہ صبح میں ایک قرآن کی آیت سیکھے ہمارے نبی نے فرمایا کوئی سو رکات نفل نماز پڑے اسے وہ سواب نہ ملے گا جو میرے اس امتی کو ملے گا جو صبح میں دس منٹ نکال کر اگر ایک آیت قرآن کی سیکھ لے گا بولو سیکھو گے انشاءاللہ ہاتھ سے ارادہ کرتے ہو کچھ نہیں تو ایک ایک آیت کرتے سور فاتحہ تو صحیح کر دو اور آگے کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ایک ضروری مسئلہ سیکھ لیا ضروری مسئلہ مطلب وضو کا مسئلہ سیکھا غسل کا مسئلہ سیکھا اور چلو اگر ضروری نہ ہو اور پھر بھی اگر کوئی قرآن حدیث والا مسئلہ سیکھا ہمارے نبی فرماتے میرا امتی ایک ہزار رکاب نفل پڑے وہ ثواب نہ ملے گا جو میرے اس امتی کو ملے گا جو روزانہ ایک مسئلہ سیکھ لے گا بولو سبحان اللہ اب حضرت ابو حریرہ کو تو بہت شوق تھا وہ بڑے نے کہا تم نے میرے کوئی بانتو دیا کڑیوں میں باندہ پیڑیوں میں باندہ رسے میں باندہ لیکن میں تم کو ایک علم کی بات بتاؤں گا بہت نولیج والی قرآن حدیث کی روشنی کی بات بتاؤں گا اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابو حریرہ کوئی علم کا بہت شوق تھا اسی لئے سارے صحابہ بھئی صحابہ کتنے تھے حجت الودع جو ہمارے نبی کا پہلا اور آخری حج اس میں ایک لاکھ تیس ہزار صحابہ تھے کتنے تھے ایک لاکھ تیس ہزار صحابہ تھے اور سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ابو حریرہ کوئی صحابی دو سو بیان کرے کوئی چار سو بیان کرے کوئی ہزار بیان کرے کوئی دو ہزار بیان کرے ابو حریرہ آکیلے ہیں جو پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیثیں بیان کرتے ہیں اب ابو حریرہ کو جب پتا چلا کہ یہ کوئی بڑھا علم کی بات سنائے گا تو کہا سنا دے میں کہا کیا سنا دے پہلے کڑیا کھلو پہلے وعدہ کرو اور ہاتھ کی کڑیا پاؤں کی بیڑیا رسے چھوڑ گا میرے کو جانے دو پھر سناوں گا وعدہ پکا ابو حریرہ تو مومن تھے کھل دی ہاتھ کی بیڑیا پاؤں کی کڑیا اور رسے سب کھل دے کہا سنا بڑھے نے جو سنایا بولو نا بڑھے نے جو سنایا کیا سنایا مانو سنایا اذا آوائتمیلا فراشکم فقرہو آیت القرسی لئی اذا لبکا حافظن ولا یقربک شیطان اس بڑھے نے کہا اے ابو حریرہ تو اور قیامت تک آنے والے کو بتا دینا کہ جب تم رات کو اپنے بستر پر آؤ قیامت تک آنے والے کلمہ والے مردوں اور عورتوں کو بتا دینا جب تم رات کو بستر پر آؤ ایک مرتبہ آیت القرسی پڑھ لینا بولو کتنی مرتبہ ایک مرتبہ آیت القرسی پڑھ لینا فرشتہ تمہارے پاس سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں رات کو ایک بار آیت القرسی پڑھ لینا فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی رات کو ایک مرتبہ آیت القرسی پڑھے اللہ اس کے جان کی اس کے مال کی اس کی آبروں کی اس کی اولاد کی اس کے گھروں کی بلکہ اس کے پورے مہنے کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں میں خدا آسمانوں سے کروں گا اب اس نے بڑھے نے یہ سنا دیا کہ رات کو کیا پڑھنے کا آیت القرسی ابو حریرہ کا وعدہ تھا چھوڑ دیا فجر کے بعد اللہ کے رسول ساتھ رمائے پوچھا کیسی ہوئی رات کیسے ہوئی رہزت ابو حریرہ کوئی جوابی نہیں دے کہا کیا ہوا رات اور وہ چور کا کیا ہوا ابو حریرہ نے کہا آیا تھا آیا تھا تو ککائے رسیہ لے کر بیٹھے تھے کڑیا اور بیڑیا لے کر بیٹھے تھے گیا کہا وہ کہا اس نے علم کی بات مجھے سنایا میں نے اس کے بدلے اس کو چھوڑ دیا کہا کیا سنایا حضرت ابو حریرہ نے فرمایا اس نے یہ سنایا کہ جب رات کو بستر پڑ جاؤ پورا مجمع بولے گا ایک مرتبہ آیت القرسی پڑ لو وہ پوری رات فرشتہ تمہارے قریب رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا تمہارے جانمالا بروہ اولاد گر والے پڑوسی و محلوں کی ہفادت ہوگی ہمارے نبی سعاصل جب سنا تو مشکرائے بلکل سچ بولا لیکن تھا بہت جھوٹا بولا بہت لیکن تھا بہت ابو حریرہ نے کہا اللہ کے رسول میرے مابا پاپ پر قرمان میرے کو یہ بتا آپ روز صبح میں کہتے ہو چور کا کیا ہوا چور کا کیا ہوا آپ پہچانتے ہو اور وہ جاتا کہا سے کیونکہ انٹری کے گھٹ پر تمہیں ہو ہمارے نبی نے فرمایا وہ ابلی سے بولو کون ہے ابلی شیطان جنات اور جنات کو جانے کے لئے جگہ تھوڑی چاہیے جنات جہاں کہیں پیچھے بیٹھا ہو آپ کو نہیں دکھتا ہو دکھتا ہے آپ کو اٹھ کے جانا مطلب پکڑا وکڑا تمہیں ذمہ دل نہیں پائے اور جنات کو جگہ تھوڑی چاہیے آنے جانے کے لئے کہا ہوا ابلی سے شیطان ہے جنات ہے اور وہ جھوٹا ہے لیکن جو اس نے بات کہی ہے وہ بہت سچی ہے بولو جو بات کہی ہے وہ کیسی ہے سچی ہے کیوں سچی ہے کیونکہ آیت القرصی سنو 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 بات کیوں سچی ہے کیونکہ آیت القرصی میں اللہ نے لا الہ الا اللہ کے سمندر کو رکھا ہے پڑھیں گے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ نے لا الہ الا اللہ کے سمندر کو آیت القرصی میں رکھا بلکہ میں آپ کو بتا ہوں آج میں نے لیڈیز پروگرام میں بھی ایک بات کہی آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آیت القرصی یہ سورہ بقرہ میں دو سو پچپن نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ میں بولو دو سو پچپن نمبر کی آیت ہے لیکن شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا ایک بہت بڑے عربی عالم اللہ ما زرکشی رحمت اللہ لے انہوں نے اپنی عربی کتاب البرحان فی علوم القرآن میں انہوں نے لکھا ہے کہ آیت القرسی ایک چھوٹی سی آیت ہے دو سو پچپن نمبر کی آیت ہے مگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو پتا چلے گا اللہ کا ذکر سترہ مرتبہ اس آیت میں آیا ہے سترہ مرتبہ اللہ کا نام آیا اس میں آیت القرسی میں چاہے وہ ظاہر کی شکل میں چاہے ضمیر کی شکل میں عربی والے جانتے کہ ظاہر کس کو کہتے ضمیر کس کو کہتے لیکن کتنی مرتبہ آیا ہے جب سترہ مرتبہ اللہ کا نام ہوگا تو آیت کتنی مضبوط ہوگی اس لئے میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ تھوڑا توجہ دینا بارہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ بولو کون سا رمضان بولو کون سا رمضان پوری دنیا کی جگہوں میں چکر لگاؤ سب سے اچھی جگہ کون سی تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ارے میرے پیارو اس پر سوچو کہ سارے نبیوں میں سب سے پیارے نبی کون تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ میں سب سے افضل صحابی کون بولو نا سارے صحابہ میں سب سے افضل صحابی کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سارے پانیوں میں سب سے اچھا پانی کون سا تو بولو زمزم کا پانی ارے میرے پیارو کہہ دونا سارے کلاموں میں سب سے اچھا کلام کون سا تو قرآن پاک اور قرآن پاک کے اندر چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ آیتیں ان آیتوں میں سب سے اچھی آیت کون سی تو بولو آیت کون سی کتنے مرتبہ اللہ کا نام آیا گنو گے آپ لوگ گنو گے آپ کو صرف ایک دو تین بولنے کا پڑھوں گا میں آپ کو اتنا تو کرو گے تکلیف اٹھاؤ گے کہ نہیں نیند آ رہی ہے ابھی تو میں پہلی بات پر ہوں لا الہ کرنے دھرنے والا کون چلو نا میرے ساتھ میں پڑھو نا سکترا مرتبہ نام آئے گا شروع کر رہے اللہ آیت القرصی شروع کس سے ہوتی ہے اللہ لا الہ آپ سے بولتے جاؤں کتنی مرتبہ ہوا اللہ الحی القیوم لا تاخده سنت ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا لذی يشفع اتنا ہو گیا بارہ وسع کرسی ہو السماوات والارض ولا یعود ہو حفظ ہوما وہوا العلی العظیم یہاں آیت القرصی ختم ہوتی ہے یہاں اللہ کا ذکر سترہ مرتبہ مکمل ہو جاتا ہے بولو نا لا الہ اللہ کا سمندر اس میں جمع ہے اب میں جلی بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے کتنی باتیں میں نے شروع میں کہا آپ کو کرنے کا پہلی بات کے لئے آپ لوگ تیار ہو انشاءاللہ لا الہ پورا مجمع بولو کرنے دھرنے وانا کون اللہ جم کے بولو ہمیں روزی کون دیتا یہ جو بارش آتی ہے آج دیکھا ہوگا آپ نے کتنی دھوپتی دھوپتی اور دھڑا 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 پانی آرہا ہم نے سوچا یہ کیسا نہ بادل آیا نہ کالا ہوا نہ اندھیرہ ہوا اور ہمارے صورت والے اس کو بہتے ننگی بارش ہو رہی لیکن ہوئی نہ بارش یہ بارش کا ایک ایک کترہ اللہ اللہ کہتا ہے کیوں معلوم ہے کیونکہ بارش آتی ہے ہم میں سے کوئی لا نہیں سکتا اور اگر نہیں آتی ہے تو کوئی لا نہیں سکتا اور آتی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا چھتری لے لو رینکوٹ لے لو کسی چھپرے کے نیچے جاؤ کسی گاڑی میں بیٹھ جاؤ کسی رکشہ میں بیٹھو یا بھیگتے جاؤ اللہ کہتا ہے جب میں نے ارادہ کیا کہ پانی اتاروں گا تو کروڑو ابجو پتی تو روک نہیں سکتا اور اگر میں روکوں تو کوئی اتار نہیں سکتا اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے جب میں نے آسمانوں کے دہانے کھول دیئے اور میں نے رحمت کا پانی بڑھ سا دیا اللہ فرماتے پانی کا ایک ایک کترہ آتا گیا اور اللہ اللہ کہتا گیا کیونکہ کوئی اسے نوک نہیں سکتا اور اگر میں روکوں تو کوئی اتار نہیں سکتا پانی کا ایک ایک کترہ کہتا ہے بولو لا الہا کرنے دھرنے والا کون موسیقا موسیقا